آج سپریم کورٹ نے پورے دیش میں بلڈوزر ایکشن پر روک لگا دی اب ایک اکٹوبر تک بلڈوزر نہیں چلے گا سپریم کورٹ نے صاف صاف کہا کہ ایک اکٹوبر تک عدالت کی پرمیشن کے بغیر کہیں بھی بلڈوزر کی کاروائی نہیں ہوگی حیاء کہ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر سڑک فٹپات یا ریلوی ٹریک کی آسپات سرکاری زمین پر قبضہ ہے تو وہاں بلڈوزر چل سکتا ہے لیکن اس کے لئے پراپر لیگل پروسیجر اپنانا ہوگا اصل میں جمعیت علمہ ہند اور کچھ دوسرے سنگٹھنوں نے اپرادیوں اور مافیا کے خلاف ہو رہے بلڈوزر ایکشن پر روک لگانے کے لئے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی تھی بلڈوزر ایکشن کے سمبت میں سپریم کورٹ سے گائیڈ لائنز بنانے کی گزارش کی تھی آج ان ساری پیٹیشن پر جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کیوی وشفناتھن کی بینچ نے سنوائی کی یو پی سرکار کے طرف سے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کورٹ سے کہا ایک غلط نیریٹی بنیا جارہا ہے کہ بلڈوزر کے ذریعے ایک وشش سمبتہ کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے جو غلط ہے جہاں بھی بلڈوزر چلایا گیا وہاں پوری قانونی پرکریا کا پالن کر کے کاروائی کی گئی اس پر کورٹ نے کہا عدالت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کورٹ کے بار کون کیا کہتا ہے انہیں اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا نیریٹیو بنا جارہا ہے کورٹ کسی نیریٹیو سے پرباوت نہیں ہوتا اور نہیں الیگل کنسٹرکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے اس کے پکش میں ہے لیکن اگر ایک بھی معاملہ ایسا ہے جہاں غلط طریقے سے بلڈوزر چلایا گیا ہے تو وہ سنویدان کے خلاف ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی بھی الیگل کنسٹرکشن پر کاروائی کے بیچ میں نہیں آئیں گے لیکن عدکاری جج نہیں بن سکتے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر کسی نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے یا الیگل انکم سے پروپرٹی بنائی ہے تو اس پر بلڈوزر چل سکتا ہے لیکن اس کا پروپر پروسیجر ہے بلڈوزر چلانے سے پہلے کم سے کم دو مہینے کا نوٹس دیا جانا چاہیے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے اس لئے عدالت اس معاملے میں ڈیٹیل فیصلہ دے گی لیکن تب تک بلڈوزر ایکشن پر روک جاری رہے گی چونکہ جمعیت علماء ہند اس کیس میں پرٹیشنر ہے اس لئے جب بلڈوزر پر روک لگی تو جمعیت علماء ہند کے چیف مولانا عرشد مدنی نے کہا بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ان لوگ کو پریشان کیا گیا جو ظلم کے خلاف اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے اس لئے انہوں نے سپریم کورٹ میں عرضی لگائی اور کورٹ نے ان کی بات سنی بلڈوزر پر روک لگائی یہ ان کی بڑی جیت ہے مولانا عرشد مدنی نے کہا جب سپریم کورٹ اپنا فائنال فیصلہ دے گا تو پورے دیش کے لوگوں کو اس سے راحت ملے گی ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ کورٹ نے ہماری اس بات کو قبول کیا اور سپریم کورٹ نے آج یہ فیترہ کیا جب وقیل یہ کہنے رکھے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے اور گورنمنٹ کے وقیل نے کہا کہ نہیں ہم نے ہندووں کے ساتھ بھی کیا تو کورٹ نے کھڑے ہو کر کہ یہ بات کہہ دی کہ میں ان جھگنوں کے اندر نہیں پڑنا چاہتا یہ بہت بڑی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظلم نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے ایک تاریخ تک کے لیے محلت دیئے کورٹ کے فیصلے کے لیے کورٹ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ قیل دیا ہے کہ آج سے لے کر کے ایک تک کسی کے اوپر ملدودر نہیں چلایا جائے گا لیکن ہم نے صرف ایک صوبے کے لیے نہیں بلکہ ہم نے تو پورے ہندوستان کے لیے ان مسائل کو پیش کیا تھا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا جو کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا اور یہ ہندو اور مسلمان اور ملک کے سبی بسنے والوں کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہوگا اور انہیں بڑی نجات مل جائے گی موسیقی موسیقی